بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم اپنے کچن میں بنانے جار رہے ہیں تین طرح کے بریڈ کرمز کی ریسپی یہ جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں یہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں چاہیے ہوتے ہیں یہ چاہیے ہمیں جب ہم چکن فرائے کریں یا اس کی کوٹنگ تیار کریں آلو کے کٹلٹس بنائیں یا چکن کے کٹلٹس بنائیں کسی بھی چیز کی کوٹنگ کے لیے بہت کام آتے ہیں یہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ بریڈ کرمز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اسے گھر پر بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی اور وہ بھی تین طرح کے بریڈ کرمز آپ اپنے گھر میں تیار کر لیں گے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے بریڈ کرمز کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں سب سے پہلے بریڈ کے چار عدد سلائسز اور اس کی یہاں پر ہم یہ والی سائیڈز ریموو کر لیتے ہیں بریڈ کی جو سائیڈ ہیں وہ ہم نے ریموو کر دی ہوئی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن بریڈ کرمز جو ہیں وہ ہم الگ تیار کریں گے اور اس کے ہم تیار کریں گے وائٹ والے بریڈ کرمز اور یالو والے بریڈ کرمز اور اب ہم یہاں پر یہ جو وائٹ بریڈ ہے ہمارے پاس اس کو ہم تقریباً رفلی کاٹ لیں گے تاکہ ہمیں اسے پیستے ہوئے آسانی رہے اسے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے جی ہاں اب دوسری طرف ہم ایک قدر چوپر لیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے سمپلی جو جوسر مشین ہوتی ہے جس میں ہم شیک وغیرہ بناتے ہیں آپ اس میں ڈال کے اسے بہت اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر چوپر میں ڈالیں گے یہ جو براؤن پارٹ ہم نے ریموف کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لیں جی براؤن والے جو پارٹ ہیں وہ ہم نے چوپر میں ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم آن کریں گے اور اسے دو منٹ کے لیے ہم پیس لیں گے آپ نے اسے بہت باریک پیسنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہو چکے ہیں دو منٹ ان بریڈ کو پیستے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے بریڈ کو ہم نے زبردست سا پیس لیا ہوا ہے ابھی یہ کمپلیٹلی ڈن نہیں ہوئے ہیں ابھی ہم نے اس کے اوپر مزید کچھ کام کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی باریک اس نے پیس دیئے ہوئے ہیں اسے ہم کسی پلیٹ میں نکالتے ہیں اور چلتے ہیں پھر وائٹ اور یلو کرمز بنانے کی طرف یہاں پر سے یہاں پر ہم ایک چوپر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے بریڈ کا یہ وائٹ والا پارٹ اور کور کر کے یہاں پر ہم اسے بھی پیس لیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ یہ بھی زبردست سا پیس جائیں یہ لیں جی اسے بھی یہاں پر ہم نے دو منٹ کے لیے پیس لیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کرمز بھی اچھی طرح سے پیس چکے ہیں اب یہ بالکل ریڈی نہیں ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم مزید کام کریں گے اور اسے یہاں پر ہم کسی پلیٹ میں نکالتے ہیں اور چلتے ہیں پھر یلو کرمز بنانے کی طرف یہ لیں جی پھر سے یہاں پر ہم ایک چوپر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ وائٹ والا پارٹ بریڈ کا اور اب یہاں پر ہم یلو والے بریڈ کرمز تیار کر رہے ہیں بریڈ کی کوئنٹی آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لیں جی بریڈ کا جو وائٹ والا پارٹ ہے وہ ہم نے چوپر میں ڈال دیا ہوا ہے اور یہاں پر یلو کرمز ہم تیار کر رہے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے ہافٹی سپون کے قریب ہمارے پاس زردہ کلر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ لوگ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بعد میں یہ ہوگا کہ یہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگا اور اسے بھی یہاں پر ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پیس لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا یلو کلر آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لے جی بریڈ کرمز کو بھی یہاں پر ہو چکے ہیں دو منٹ اسے بھی اب ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنا زبردست سا یہ پسچو کا ہے اور دیکھیں ان کے اس کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور اسے ہم کسی بول میں نکالتے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ یلو والے بریڈ کرمز جو ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چولے کا جو فلیم ہے وہ یہاں پر آپ نے بلکل لو رکھنا ہے زیرو رکھنا ہے آپ نے چولے کا فلیم اور اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ زبردست سے سیکھ جائیں اسے سیکھنے سے یہ ہوگا کہ اس میں بلکل بھی وہ کیڑا وغیرہ جالا وغیرہ جو لگتا ہے وہ بلکل بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے آپ لوگ نے بھی اسے لو فلیم پر سیکھ لینا ہے اسے ہم یہاں پر ڈرائی روست کریں گے چمچ آپ لوگ چلاتے رہیے گا اسے اوپر رکھے کہیں آپ نے سائیڈ پر بلکل بھی نہیں ہونا ورنہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اور وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور یہاں پر تقریباً ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر سیکھ لیں گے اگر آپ لوگوں سے سیکھا نہیں جاتا یہ کام تھوڑا سا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اسے پیس کے ایک سے دو دن کے لیے دوب میں رکھائیے گا بلکل یہ بہت اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جو کٹلٹس وغیرہ بناتے ہیں ٹکیاں وغیرہ بناتے ہیں ان کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن کلر آئے تو آپ لوگوں نے یہ والے بریڈ کرمز استعمال کرنے ہیں ییلو والے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ لوگ لائٹ کلر چاہتے ہیں تو آپ وائٹ بریڈ کرمز استعمال کریے گا یہاں پر تقریباً ہو چکے ہیں تین سے چار منٹ اسے بلکل لو فلم پہ سیکھتے ہوئے اور یہ زبدست سے کرسپی ہو چکے ہیں اسے ہم کسی بول میں نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم جو باقی کے بریڈ کرمز ہیں وہ بھی سیکھ لیتے ہیں اور اب یہاں پر باری آتی ہے جی اس میں یہ براؤن کرمز ایڈ کرنے کی اسے بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اسے بھی ڈرائی روست کر لیں گے ہم تاکہ یہ بھی زبدست سے کرسپی ہو جائیں اور یہاں پر جب آپ لوگ جاہیں کہ کٹلرز کو یا چکن فرائی کو آپ لوگ نارمل سا کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ براؤن کرمز ایڈ کریے گا اس سے اس کی زبدست سی کوٹنگ ہو جائے گی اور اس کا چکن کا جو کلر ہے وہ بھی بہت خوبصورت آئے گا یہ لیں جی اسے بھی یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ ڈرائی روست کرتے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبدست سے کرسپی ہو چکے ہوئے ہیں اسے بھی ہم کسی بول میں نکالتے ہیں اور چلتے ہیں پھر اگلے سٹیپ میں اور اب ہم اسی طرح یہ وائٹ والے بھی روست کر لیں گے اس کو آپ لوگوں نے ذرا احتیاط سے کرنا اس کا کلر جو ہے وہ بہت جلدی چینج ہونے لگ جاتا ہے آپ نے پاس کھڑے رہنا ہے اور چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے اسے یہاں پر ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے روست کر لیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں وائٹ کرمز کو بھی سیٹتے ہوئے اور اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کو آپ نے سٹور کیسے کرنا ہے تو یہ دیتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بریڈ کی تین طرح کی کرمز کی جو ریسپی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے بہت ایزی طریقے سے اسے میں آپ کو بنانا سکھایا ہے آپ لوگ انہیں یوز کریں کبابز میں یا ٹکیوں میں یہ بہت ٹیسٹی لگنے والے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ چکن میں یا ٹکیوں میں کوئی لائٹ سا کلر آئے تو آپ یہ وائٹ کرمز استعمال کریے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبددست سے بند کے تیار ہو چکے ہوئے ہیں آج سے آپ لوگ بھول جائیے بازار سے بریڈ کرمز لانا اور آج سے آپ لوگ اسے اپنے گھر میں تیار کریں گے یہ بہت سارے علاقے ہیں جن میں یہ بلکل بھی دستیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسے ایزیلی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اب یہاں پر ہم اس طرح کے تین عدد ڈبے لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سے بھی ہیں ائر ٹائٹ تو آپ لوگ وہ یوز کر لیجئے گا اور ان بریڈ کرمز کو ہم ان باکسز میں ڈال لیتے ہیں یہ لنجی باکسز میں ہم نے ان کو ڈال دیا وا ہے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں تقریباً چھ ماہ کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بلکل بھی یہ ضائع نہیں جائیں گے تو آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعویوں میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تب تک کے لیے آپ سب ہی کو کرتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ بائی بائی